ہلو ایوریون ویلکم تو سٹار آئی کیو میرا نام ہے سنیل اور آج 6 دسمبر 2020 کے ہریانہ کرنٹا فیر اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے اگر آپ لوگ سٹار آئی کیو یوٹیوب چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا آپ سب ایکا تہر دل سے ہر دیکھ سواگت ہے سٹار آئی کیو پیڈی اف کے نام سے ٹیلیگرام چینل ہے اگر آپ کو پیڈیو فائل چاہیے تو آپ میرے ٹیلیگرام چینل کو ضرور جوئن کرنا فیس بک چلاتے ہیں تو سٹار آئی کیو ایڈیوکیشن سرچ کر کے ایک پیج ہے آپ اسے بھی لائک کر دیجئے گا اگر آپ لوگ بینک اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو اس مہینے این ایک ایڈمی آپ کے لیے پھر سے لے کے آیا ہے ultimate previous year test series اور یہ specially bank prelims exam کے لیے ہوگی اگر آپ لوگوں کا 31 دسمبر کا SBIPO کا pre ہونا ہے تو آپ لوگ اس test series کو ضرور enroll کیجئے گا اس test series کے اندرے کیا ہونے والا ہے reasoning ہے english sir quantitative aptitude full length test series ہے یہ اور ان کا analysis بھی ہے یہ بالکل free of cost ہے اس میں کوئی پیسہ نہیں لگے گا اس سے صرف benefit کیا ہوگا دیکھیں گا benefit آپ کا جو بھی پڑھائی کی ہوئی ہے آپ کی اب تک اس میں آپ کا improvement ہو کر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ exam میں actual question کیسے آتے ہیں تو میرا تو یہی کہنا ہے کہ آپ لوگ جو ہے test series ضرور دیجئے گا کوئی پیسہ تھوڑنا لگتا ہے اس کے لیے test series دیجئے گا analysis بھی دیکھئے گا جہاں آپ نے کمی ہے اس کو improve کیجئے گا اور جہاں اگر آپ کی کمی نہیں ہے تو اچھے طریقے سے آپ لوگ motivate ہو کے exam دینے جائیے گا پہلی بار اگر آپ لوگ اس جو ہے n academy آپ پہ جاتے ہیں تو آپ میرا code بھی use کر سکتے ہیں جس کا نام کیا ہے star IQ اگر آپ یہ code use کرتے ہیں تو آپ کو instant 10% کا discount مل جائے گا اگر آپ کوئی course purchase کرتے ہیں تو دھیان رکھئے گا بھول مجھ جائیے گا ultimate previous year test series جو ہے یہ آپ ہی اس کو ضرور آپ جو ہے grab کریے گا اس opportunity کو اور n academy کے ساتھ میں اپنا exam correct تو ضرور کریجئے گا کل آپ سے سوال پوچھا تھا اس کا صحیح جواب کیا ہوگا حریانہ کی شکشہ منتری جن کا نام کیا ہے کمرپال گجر انہوں نے دیویانگو کے لیے braille lippy کی کس ماسک پتریقہ کا ویموچن کیا ہے braille day میں نے آپ کو بتایا تھا انتراشت یہ braille day کا منایا جاتا ہے چار جنوری کو celebrate کیا جاتا ہے اور یہ ایک ماسک پتریقہ جو ہے magazine جو ہے اس کا نام ہے spurs یعنی کہ اے option جو ہے اس question کا ہمارا وہ بلکل ٹھیک رہے گا چلیے بڑھتے ہیں آگے ہم لوگ اور آج کا پہلا question کیا ہوگا جو کی بہت important بھی ہے ہمارے exam point obvious سے حریانہ میں کھیل کوٹے سے کس کی بھرتیوں کو بند کیا جائے گا آپ کو یہ تو خیر اچھے سے پتا ہی ہوگا کہ ہریانہ کا جو کھیل کوٹا ہوتا ہے جو مطلب کھلاڑی ہے کوئی olimpic میں یا کسی national state level پہ کیسے بھی کھیل کے آتا ہے تو اس کو ہریانہ سرکار کے اندر کچھ post HPSC کے تھو کچھ post ہے جیسے DSP ہے HCS ہے ان post پہ direct recruit کیے جانا کا process ابھی تک چل رہا تھا لیکن اب جو ہے DSP جو ہے ان کی direct بھرتی نہیں ہوگی اور یہ ابھی حال ہی میں گھوشنا کی ہے ہریانہ کے کھیل راجیہ منتری جن کا نام چاہ سندیپ سنگھ تو اے option جو ہوگا اس کی اسطن کا ہمارا بلکل ٹھیک ہوگا ہریانہ میں کھلاڑی اب کھیل کوٹے سے DSP اپ پلس ادکشک جو ہے وہ نہیں بن سکے گے کھیل نتی میں بدلاؤ ہونے کی کوشی شروع ہو چکی ہے اور اس کے تحت DSP کی بھرتی کو بند کر دیا گیا ہے اچھا یہ پہلا ہی بار ایسا ہو ہریانہ سیل سرویس جو ہوتا ہے تو اس پہ ڈائریکٹ ریکیوٹ ہو سکتا ہے تو یا HPS ہریانہ پلس سیوہ ان کے پدوں پہ ڈائریکٹ نوکری دینے کا فیصلہ ہوا تھا لیکن یہ ماملہ چلا گیا تھا پھر کوٹ میں اور کوٹ پہ جانے کے باد میں روک لگ گئی تھی لیکن ابھی سندیپ سنگھ نے سب ادھیکاری یا جو بھی ڈپارٹمنٹ ان کو نردیش دیئے ہے کھل نتی میں بدلاغ ہو جانا چاہیے آگے بڑھتے ہیں ہمارا ہریانہ سمیت کتنے راجیوں میں بند سٹال سنچالکوں کے لیے سو روپے پرتی مہا لائسنسی فیست ندھارت کی گئی ہے دیکھیں اس کا مطلب کیا اس کو سمجھ یہ ہے جو ریلیوی سٹیشن کے لیے ریلیوی سٹیشن کے اوپر کچھ ریڈیا لگی ہوتی ہے پلاتفورم ہو گیا اس پلاتفورم کے اوپر جو ہے کچھ ریڈیا ہوتی ہے ان کو کیوسک بولا جاتا یاد رکھئے گا کیوسک ایک ایسی ریڈیا ٹھیلا ٹائپ کا ہوتا ہے اس ایریا میں تو موو کر سکتے ہیں لیکن اس کو یہاں سے یہاں پر پٹری آتی ہے پل بنا جاتا ہے تو ان کیوسک کو بھی چلاتے ہیں جو بھی بند سٹال ہے ابھی فیلال کے لیے بند ہی پڑی تھی کیونکہ لوگ ڈاؤن کا ٹائم تھا تو ابھی ان کو کچھ راحت دینے کے لیے ایسا نہیں کہ ہریانہ راجی ہے اس کیونکہ انسر سی ٹھیک رہے گا اور چار کون کون سے راجی ہیں تو ہریانہ پنجاب ایک ہمار چل ایک یو پی ہے یہاں پہ جو بند سٹال تھی ان کو 100 روپے دے دینا منمرجی کے مطلب ریٹ سے ہوتے ہیں اب کیا ہے کہ منمرجی کے ریٹ نہیں لے جائے گا اگر اس پر کوئی لیتا ہے تو پھر کاروائی وغیرہ کی جائے گی راحت دینے کے لیے تاکہ کیونکہ لوگ ڈاؤن کی عوضی میں بہت دن سے کچھ کمائی نہیں تھا تو پیسہ جہر سی بات آئے ہی کہا سے ٹھیک ہے اور ایک بات اور ہے جن سٹیشن پر سٹال کھول لیے گئے انہیں مہج پانچ پرسنٹ ہی کرایا آدھا کرنا ہوگا جولائی سے سپٹیمبر 2020 تک امبالا منڈل کے ادھیکاریوں نے تیہ کیا ہے امبالا منڈل کے میں رہتی ہے سملا رہتی ہے سردی وں میں دھرم شال رہتی ہے اور یوپی کی راز دھانی لکھنو گومتی ندی کے کنارے ہیں یہ بات آپ یاد کر سکتے ہیں رہو تک پی جی آئی کے ڈاکٹروں نے کو ویکسن لینے کتنے دنوں بعد تک کرونا وائرس کے سنکرمن کا خطرہ بنے رہنے کا دعوی کیا ہے دیکھیں کہ آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ ریس چل رہے تھے بھارت بیوٹیک کمپنی ہے اس کے دوارہ بنائے گئی ویکسن ہے اور نہ تیولی ہریانا بلکہ ہیدراباد دلی ایمز وہاں پہ اس کے ٹرائل چل رہے ہیں ایمز فرید آواد کا بھی ایک جو میڈیکل انسٹیٹوٹ ہے وہاں پہ بھی اس کے ٹرائل چل رہے ہیں اور اس میں ہریانا راجی کے سواستے منتری اور گرہ منتری انہوں نے اپنے اوپر ٹرائل کروایا یعنی انہوں نے خود کے ویکسین یا انجیکشن یہ ویکسین تو ٹھیک ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ ویکسین اپنا ریزلٹ کتنے دنوں بعد دکھائے گی 42 دنوں بعد دکھائے گی یعنی کہ انہوں کے بات انہوں نے کہی اور کے ساتھ اتحاد برکنے بھی بات کہی ہے اب انہوں 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 وہ ہوتا جو ہمارے سریر میں انٹی بوڈی پرپیر ہوتی ہے جرنل ہم لوگ ویٹامین کھاتے ہیں جہاں ہمارے سریر میں برقرار رہتی ہے تو انٹی زن کو مطلب کل کرنے کے لیے سریر میں انٹی بوڈی پرپیر ہوتی ہے اب کرونا تو کیونکہ نیا سا ہے تو سریر اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہے ہمیں باہر سے ایک ویکسن دینے کی ضرور پڑ رہی ہے ویکسن کیا کرے گی انٹی بوڈی ریپیڈ طریقے سے سریر میں بنائے گی لیکن 42 دن کے بعد میں چلی آگے بڑھتے ہیں اس سے پہلے ہمیں یہ بھی جاننا ہے 1960 میں ہوئی تھی بلکی پورے بھارت کے اندر جس کا نام ہے آئی اسمان بھارت یوجنا سی آپشن سہی ہے آئی اسمان بھارت یوجنا کے تحت جو گریب پریوار ہے جو ہے کچھ limit ہے کچھ limit کے تحت جیسے پانچ لاکھ تک limit ہے اور پانچ لاکھ تک limit کا free میں علاج اور تھوڑے ٹائم پہلے ہی جب اپریل میں کا مہینہ جب تھا اس دوران جو لوک ڈاؤن چل رہا تھا یا کرونا کے ایمیون کیسی سی آرہے تھے جب ہم اے پریچی تھے تب دیکھنے کو یہ ملا تھا بھارت سرکار نے بھی گھوش نہ کی تھی کہ آیو سمان بھارت یوج نا کہتا ہے کرونا وائرس جن بھی ویکتیوں کو ہو ہے ان کا بھی علاج کروائے جائے گا سی آپشن جو ہے وہ بلکل ٹھیک رہے گا نیشنل ہیلتھ اٹھورٹی ن اچ کی پہل کے باد ہریانہ سرکار نے مہاماری کے شروعاتی دور میں کرونا کو آئیس وان بھارت یوج دائرے میں سامل کر لیا تھا ابھی تک تین ہزار سے زیادہ مریض جو ہے تو یہ بات بھی آپ ساتھ کی ساتھ یاد کر سکتے ہیں اور ہریانہ کے قریب پندرہ لاک پریواروں کو ہریانہ کے قریب جو پندرہ لاک پریواروں کے پیچھتر لاک لوگوں کو سالانہ پانچ لاک روپے تک کے مفت علاج کی سویدہ ملی ہے یہ لائنہ کافی ایپورٹنٹ ہے اسے آپ کوپی پہ لکھ سکتے ہیں اور قریب ڈیڑھ لاک لوگ اب تک یوجنہ کے تحت نیجی اور سرکاری ہسپتالوں میں چھوٹی بڑی بیماریوں کا علاج کروا چکے ہیں جو گریب لوگ جرنل یونی کے لیے یہ ہے ہریانہ سرکار کی اور سے اس کی ایویج میں ایک سو پچھتر کروڑ روپے کے کلیم کا بھوکتان کیا جا چکا ہے اور اس میں قریب ایک لاگ بیس ہزار مریجوں نے نیجی ہسپتالوں میں علاج کروایا اور جن پر ایک سو چالیس کروڑ روپے خرچ ہوئے تھے مطلب ایسا نہیں ہے کہ سرکاری ہسپتال کے لیے ہے اگر کوئی اس میں جانا چاہتا تو پہلے پوچھ سکتے کی ہسپیٹل میں آیوثمان بھارت یوجنا لاغو ہے تو وہاں پہ بھی علاج فری میں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ تیس ہزار مریجوں کا اپچار سرکاری اسپتالوں میں کرائے گیا جنہ پر 35 کروڑ روپے جو نیشنل کرنٹ افیر ہے ان کے لئے بھی کافی اپورٹن لائن ہوگی یہ والی ہریانہ میں ڈارک جون کی کتنی گرام پنچ ہے جہاں کا بھو جل ستر جو ہے ایسی کون کون گرام پنچ جہاں جہاں پہ جل سرنکشن کی ویشیش محیم چلائی جائے جل سرنکشن کی ویشیش محیم کا مطلب یہاں پہ ہے جیسے دھان ہے اگر اگر اوڑی نیچے تو بھو جل نیچے بھی جاتا جائے گا جن کو جو جاگ رک کیا جائے جائے گا جیس دھان نہ لگ باقی ایس فصل لگ جس کو کم پانی کی ضو جیسے مکہ لگ آئیے جن کو کم پانی ضو جل سرنکشن کی وشیش محیم چلائی جائے گی اٹھارہ سو پچانمی یعنی بھی آپشن جو اٹھارہ سو پچانمی گرام پچانمی بھومی پر جل سرنکشن کی وشیش محیم چلائی جائے گی یہ بھی بات یاد رکھنا اور اس آنے والے پانچ سالوں بھومی گجل جو آپ پتال کا پانی ہے دس پوائنٹ چھے پانچ میٹر سے بیس پوائنٹ چھے پانچ میٹر تک پہنچ گیا تو تقریبا تقریبا دس میٹر کا ہی ہو گیا کرچ اگر لیول دیکھا جائے تو 41.4 ہے کرنال کا کتنا 21.2 ہے کیتھل کا کتنا 31.95 سب سے زیادہ جو مطلب حیرانی والی بات ہے مہندر گڑ میں 47.3 6 میٹر ہے جو سب سے خراب ستیتی آپ لوگ کہہ سکتے ہو اور 10 روپے پرتی اکڑ اور عدیق ساٹھ ہزار روپے پرتی اکڑ کسان سبسیڈی بھی دی جاتی ہے اگر بھومی گت پائیپ کیے مہا ویدالے اور سور ارجا سے سنچالت جو ہے ان کو کیا جائے گا مطلب جتنے بھی گورنمنٹ یونیورسٹی ہے یا گورنمنٹ کالیج ہے ان سبھی کو جو ہے سولر اینریجی دوارہ چلیت ہوگا تو یہ کون سا آپ کا جلا ہوگا یہ جس کو ہم کسی جوانے میں سون ہوگی ایسے جودپور میں ایک آئی ٹی انسٹیٹوٹ بھی ہے وہاں پہ بھی جو ہے ایک آپ کا پورے مطلب پورے کالیج کو جو ہے آپ کا انجنیرنگ انسٹیٹوٹ ہے ای ٹھیک ہے تو وہاں پہ بیسی پورے انسٹیٹوٹ کو ہی بجلی سپلائی ہوتی ہے سولر پینل دوارائی ایسے ہی سیم جو ہے گریڈ کنیکٹڈ روف ٹاپ بنایا جائے گا سولر پاور پلانٹ لگائے جائیں سبھی امارتوں کی چھتوں کے اوپر بہت اچھی مہیم ہے سونی پت کے اندر ایک رائی کھیل کود کا میدان ہے یہ بات بھی آپ ساتھ یاد کر سکتے کے ہسار ڈسٹک کے اندر ای اوپشن جو بلکل ٹھیک رہے گا یہ گھوشنا ہریانا جلہ پرشاشن یا یوں کہ دی سی پریانکہ سونی سردیوں کے موسم مہیلہ یا گروتی مہیلہ یا ان کے چھوٹے بچے جو گریب ہوتے ہیں ارینٹ بھٹوں پر کام کرتے ان کو دسمبر اور جنوری کے مہینے میں اینٹ بھٹوں پر سویدھائی دی جائے گی قریب 40 اینٹ بھٹے جلہ پرشاشن کی اور سروے ہوا تھا سنچالیت ہو رہے ہریانا کے اندر سویابین جس میں سب زیادہ پروٹین مونگ فلی مرمرا بھون چنہ چنے کی دال یا سوخہ جنڈ سٹینل سٹیل اس کو 39 کروڑ روپے جو پاور بچانے کے لئے فرسٹ انام بھی دیا گیا تھا پریانکہ سونی کے دوارہ ہی یہ بات بھی آپ یاد کر سکتے ہیں ہسار میں تین یونیورسٹی آئے ایک حریانہ اگری کلچر یونیورسٹی ہے ایک جی 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 یونیور ویٹنری یونیورسٹی ٹھیک ہے اور ہی یو وی سی کا نام بھی آپ کو یاد رکھ نا ہے پروفیسر سمر سنگھ جی جی وی سی کا نام پروفیسر گردیال سنگھ ہے تو آپ یہ ساری باتیں یاد کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ اگلا ہمارا ہریانہ کے کتنے جلوں میں سٹیٹ ویکسین سٹور بنائے گئے ہیں سٹیٹ ویکسین سٹور سر اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب اچھا یہ کہ جب کبھی بھی ویکسین آج آئے گی تو یہاں سے اپلبد ہو سکے گی یہ سٹور بنائے گئے ہیں کتنے جلوں میں بنائے گئے ہیں یہ چار جلوں میں بنائے گئے ہیں سر کون کون سے چار جلے ہیں یہ یہ جب کبھی بھی ویکسین آئے گی تو کندر سرکار کے دوارہ ان سٹیٹ ویکسین سٹور پہ 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 دی جائے گی یہاں سے باقی جلوں میں جو ہے اس ویکسین کو دیا جائے گا بجورگ ہے یا جن کو پابلم ہوتی ہے جی ہیلتھ ورکر جو ہوتے پہلے سب سے بجلی نگم نے بجلی بلوں پر پرتی یونٹ سبسیڈی دینے والا سرکولر کس مہا سے لاغو کر دیا ہے سرکولر لاغو کیا ہے دسمبر مہینے سر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی بجلی سے سمبھنی جتنی بھی جان کر یہ آپ کے موبائل نمبر پہ آپ کو ایک message ملے گی کیسے ملے گی اس کے لئے ہمیں KYC کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اور KYC اپڈیٹ کرنی پڑے گی اپنا موبائل نمبر ہے اور ادھار نمبر اپڈیٹ کرنا ہوگا اگر یہ کر لیتے تو ہمیں سبسیڈی بھی ملے گی ٹھیک ہے تو یہ بات بھی آپ یاد کر سکتے ہیں جیسے بجلی کی دروں کی بات کرتا ہوں تو 0 سے 500 unit اگر آتا ہے تو ساڑھے 4 روپے پر unit ہے سبسیڈی کے بعد 201 سے 500 unit 10 پر چھوٹ ملتی ہے 251 سے 500 unit ہے لیکن سبسیڈی کے بعد 251 سے 500 روپے تک 10 پر چھوٹ ملتی ہے تو آپ سبھی کے سبھی اپنا جو ہے ادھار card موبائل number اپڈیٹ کر لیں ٹھیک ہے یہ آپ سبھی کے لیے بہت ضروری سستی جانور ہوتے روڈ پہ ٹھیک ہے جیسے ماللو خاگڑ گھوم رہے تو خاگڑ ہماری ٹکر لگ سکتی ہے نا ٹھیک ہے تو اس کر کے ایسے جانور پہ جو کھلے گھوم رہے ہیں پسو آوارا پسو ہیں ان کے اوپر گلے مہابارت کا ایک بہت اپورٹن پارٹ ہے یہ ٹھیک ہے اور ایک بات آپ یہ بھی یاد کر سکتے ہیں جو رہو تک ہے نا رہو تک کے اندر مہرسی دیانند اند 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 اپورٹن ہے جو آن لائن ایڈمیشن کروانے کا پرودھان رکھا تھا جلائی دو ہزار بیس اندر تو چلیے گا اسی کے ساتھ میں یہ سما ہوتا ہے اور آپ کی لئے کی سن ہے کہ ہریانہ میں کسے پہلی بار وشیس مکھے سچیو کے روپ میں نکت کیا گیا ہے پہلی بار اگر سٹار آئی کیو پہ ہیں تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا and don't پہلی گا 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 گا